سلام علیکم دوستو آپ لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جو ہے بتا رہا ہوں کہ کبوتروں کو لو میں جب ہم اڑاتے ہیں ابھی جیسے لو چل رہی ہے یہ آج جیسے لو چل رہی ہے چورتالیس انٹی گریٹ گرمی ہے آج ہمارے ہاں کشمور کے علاقے میں تو پہنٹالی چھتالیس انٹی گریٹ میں جہاں لو ہے لو میں کبوتر کافی سارے دوستوں کے ضائع ہو رہے ہیں تو ان کے لیے میں ایک چیز لائے ہوں تو پہلے بات کو مکمل سنیں پھر میں چیز بتاتا ہوں ایک ہی چیز ہے زیادہ کچھ چیز نہیں ہے اس میں وہ آپ لوگ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا مزا آئے گا اور کبوتر انشاءاللہ آپ لوگوں کا ضائع نہیں ہوگا تو دوستو ہم کبوتر جب اڑا رہے ہیں اس موسم میں تو کبوتر ہمارے جو ہیں جو بلندی میں جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ایسے یا کوئی اور بات ہے ایسے ہی ہے جو کبوتر بلندی میں جا رہا ہے اندر گھوس رہا ہے یعنی کہ بندی مار رہا ہے ہم تو اپنی زبان میں بندی کیا تھے بندی مار گیا یعنی کہ زیرو میں چلا گیا ہے کبوتر تو وہ کبوتر نیچے آنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے پھر جب دس گیارہ بجے بارہ بجے لوگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے جس سے لوگ شروع ہو جاتی ہے پھر کبوتر ہٹ جاتے ہیں کبوتر خوشک ہو جاتے ہیں کبوتر کا موں کھل جاتا ہے کبوتر کا گلہ سوک جاتا ہے کبوتر کا اندر لی بوٹ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو پھر کبوتر کی بیٹ فاس جاتی ہے پھر کبوتر آہستہ آہستہ پیچھے ہڑتا 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 کبوتر جو ہے زائیں ہو جاتا ہے تو دوستو ابھی یہ دیکھیں میرے کبوتر اتر ہیں ابھی یہ دیکھیں بلکل فٹ بیٹھ ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہ ڈھائے بجے ہیں ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی کبوتر اتر ہیں کوئی تک دس منٹو ہیں میں نے ان کی ہلکی ہلکی نوکے شوکیں لگوا کے سادھے پانی کے ساتھ یہ سادھا پانی رکھا ہے نوکے شوکیں لگوا کے ابھی بیٹھائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ پتھا بیٹھا ہے یہ کبوتر یہ باقی ادھر لڑ رہے ہیں تو یہ کیا چیز کھا رہے ہیں اور کیوں اتنا کبوتر صحیح ہے صبح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دوستو ملٹھی آپ لوگ سنیں گے بولیں گے یار یہ تو عام بابیں کون دیتا ہے ملٹھی دوستو ملٹھی ہے کیسی چیزیں بہت ہی اچھی چیزیں ملٹھی آپ لوگ انہیں بھگو کے رکھ دینی ہے بیس گرام پچیس گرام چالیس گرام کسی بوتل میں ڈال کے بھگو کے رکھ دینی ہے آپ لوگ انہیں ملٹھی پساہ کے رکھ دینی ہے بلے شک مہینہ پڑی رہے ہیں آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے جس ٹیم کبوتروں کو خوراک کے اوپر دانے کے اوپر پانی دینا ہے اس ملٹھی والے پانی میں سے پچاس ڈیڑھ سو سیسی آپ لوگ وہ سادہ پانی کر رہے ہیں تو پچاس سیسی آپ لوگ انہیں ملٹھی والا پانی کرنا ہے جو ملٹھی بھگو کے آپ لوگ انہیں رکھ دی ہوگی وہ پانی آپ لوگ انہیں پچاس سیسی کرنا ہے اس سے کیا ہوگا جگیر کبوتروں کا صاف رہے گا سانس کبوتروں کی جو ہے زیادہ پھول نہیں جائے گی اور کبوتروں کا گھلہ خشک نہیں ہوگا کبوتروں کا فوراں پانی بھی حضر یعنی کہ سوک نہیں جائے گا اڑتے اڑتے کبوتروں کا آٹھ نو بجے پانی نہیں سوک گے کبوتر پانی اپنا آہستہ آہستہ ٹورتا رہے گا اور کبوتر یعنی کہ خشک نہیں ہوگا یہ ہے ملٹھی آپ لوگ انہیں بلشک اوبالو نہ مسئلہ نہیں ہے اگر یہ پانی میں پڑی رہے ملٹھی تھوڑا ہلکا ہلکا اس کو کھوٹ کے بوتل جمبو بوتل جو ہوتی ہے سوا دو لٹر والی اس میں آپ نے ڈال کے پانی کی بھار کے راکھے دیں گے اس سے آپ لوگوں کے کبوتروں کو کبھی تاؤ نہیں لگے گا کبھی بھی پار ریچے گرا کے نہیں بیٹھے گا جب بھی اترے گا جتنا زور لگے گا جتنے بھی لوگ ہوگی نا گھر غرور آہے گا کبوتر اپنے ہوش آواز میں اڑے گا انشاءاللہ بہترین ہو کے اڑے گا دوستو آج کا یہ سلسلہ ہے اگر آپ لوگ کو اچھا لگی ہو اچھی لگی ہو بات تو آپ لوگ استعمال کریں یہ چیزیں کوئی نہیں بتاتا میں جہاں تک جانتا ہوں کہ کوئی بھی چیز نہیں بتاتا شوقین میں جانتا ہوں اس چیز کو اچھے سے جانتا ہوں باقی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائی کو سبسکرائب کر دیں دوست جو بھی دیکھ رہے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ہماری اگلی جو بھی ویڈیو ہوگی آپ لوگ تک پہنچے گی انشاءاللہ سبسکرائب کی ہوئے ہوں گے تو ہماری جو بھی اچھی ویڈیو آئیں گے وہ آپ لوگ تک پہنچ جائیں گی اگر سبسکرائب نہیں ہوں گے تو پھر آپ لوگوں نے فون کرنا ہے اور میں نے بھولنا ہے دے ویڈیو یوٹیوب میں یہی بول سکتا ہوں اور جہاں کر سکتا ہوں تو یہ سلسلہ السلام علیکم ملتا ہوں